اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت آٹوی کے ساتھوے پارٹ دے پورتیچہ دیاز اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے پچھلے ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹ کس بارے میں ہے دے پورتیچہ دیاز یہ کیا ہے دے کرنا یعنی کہ ایک مصمم ارادہ کر لینا اور اس کو مکمل عملی جامعہ پہنانے کے لیے کوشش کرتے رہنا اسے کہتے ہیں دے پورتیچہ دیاز یہ ایک لوکتہ ہے جو ایک بہت خوبصورت پنچی کے لیے بچپن سے نکل کر ایک لڑکا گھومتا رہتا ہے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ دور دور تک سفر کرتا ہے اسی کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے لڑنے نے اسے لکھا ہے پرسید لیکھاک تیانچے بیوید ویشیابری لیکھن پرسید آہے بیوید وطر ارد پتری و ماسی کے یادن تیانی لیکھن کے لیے آہے با لوایات منالا بھاوری لائکا سندر پکشی چا بھیٹی ساٹی یا کتی تیل مولا چے من دھیاس ہوتے جیونا چے آتا پرین تیانچے شو دہنیاس دھیاس چالو راتو شیوٹی تیانچے یہ دہ پورتی ہوتے انہی تیالہ سمادان مڑتے کھڑتا رو پریشنوانے دیہ پرابتی ہوتے یہاں سندیش پرستط پاٹھا تن مڑتو پرستط پاٹھا لکشمان آیان یا پستاکاتن کی اطلاع ہے لکشمان امبلونڈے کون ہے یہ ایک بہت مشہور لیکھاک ہے مصنیف ہے اور انہیں الگ الگ مہزامین لکھے ہیں اور ان کے مہزامین کئی سارے اخبارات میں اور مہناموں میں چپ چکے ہیں چلیے اس کے پہلے اس کا واچن کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دہ پورتی چاہ دھیاس افریقے چاہ دکشنی کڑیل بھاگت لیا جنگلہ ترہ نارہ نرہ 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 آدھی واسی جماعتیت ایک لوگ قطع پرچھلیتا ہے یعنی جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں الگ لگ رہنے والے جو خبائلی ہے آدھی واسی ہے وہاں پر ایک لوگ قطع بہت زیادہ مشہور ہے تی ایک اچ قطع تھوڑا فار فرقانے سگڑی کڑے سانگلی جاتے اور یہ کہانی تھوڑے تھوڑے فرق سے ہر طرف بولی جاتی ہے تی لوگ قطع تھے سماجہ چاہ جیو نہ کڑے پانے چاہ درشتی کونہ وار سانگلہ پرکاش ٹاکتے اور وہ جو لوگ قطع ہے وہاں کے سماجی زندگی پر اے تھوڑا سا صحیح طریقے سے ان کے نظر درشتی کون یعنی نظریہ اس پر پرکاش یعنی روشنی ڈالتی ہے عدیوہ سی جماعتی تیل ایک سات آٹھ ورشات سا ملگا ہوتا یعنی خوائلیوں کے گروہ سے ایک سات آٹھ سال کا بچہ تھا لڑکا تھا تیلا اگدہ اگدہ تہان لگ لی ایک مرتبہ اسے پیاس لگی تہان یعنی پیاس تو جنگلات لیا ایکا دہوریا ور گیلا یعنی وہ جنگل میں ایک چھوٹا تالاب تھا اس پر گیا آنی اونجڑی نے پان پیو لگلا اور وہ دونوں ہاتھ کے پنجوں کو جوڑ کر اونجڑ یعنی دونی ہاتھ اچھے پنجے زڑون جھا لیلا پسا یعنی اپنی جو ہتیلی ہوتی ہے اسے جمع کر کے وہ پانی پینے لگا پانی پیتا پیتا تیالا تیا پانیات ایک سندر پکشی اچھے پراتی بیمب پڑھ لیلا دس لے پانی جیسے ہی وہ پی رہا تھا تو اسے پانی میں ایک سندر یعنی خوبصورت پکشی یعنی پراتی بھی یعنی اسے اکس نظر آیا لال سر چوچ نڑی مورپنکی پیسے یعنی پوپٹی پوٹ اس لے لاتو اگدی چھوٹا چمنی اوڑا اوڑا پکشی ہوتا دیکھیں اس پرندے کا جو ہلیا ہے وہ کیسا ہے یعنی کیسا دکھ رہا تھا وہ پکشی لال سر اس کی چوچ لال تھی اس کے مورپنکی پیسے یعنی پنک مورپنکی جیسے تھے پوپٹی پوٹ اور اس کا جو پیٹ تھا اس کا رنگ پوپٹی تھا اور وہ بہت ہی چھوٹا ایک چڑیہ چمنی یعنی چڑیہ کی اتنا تھا اور اس جو پانی کا کنٹا تھا اس کے بازو میں ہی ایک درخت تھا جھاڑ تھا اس کی ایک شاک پر فاندی یعنی شاک یعنی تہنی اس پر بیٹھ کر اپنی دم ہلا رہا تھا اور ایک گانہ گا رہا تھا تو ملگا ایک جنگل واسلی ترہی اسلا ترہی تیانے اتنا سندر پکشیہ پر بھی قدی پائی لانا ہوتا وہ لڑکا جنگلوں کا رہنے والا تھا لیکن اس نے اتنا خوبصورت پرندہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تیالہ تو اتکا آوڑلا کہ تو پانی پیائچہ ہی وسرلا یعنی تیانے من وڑون مان وڑون ور پاہی لے اس لڑکے کو اتنا پسند آیا آوڑلا یعنی پسر آیا کہ تو پانی پیائچہ ہی وسرلا وہ پانی پینہ بھی بھول گیا وسرلا یعنی بھول گیا انہی تیانے من وڑون ور پاہی لے اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا انہی نیم کا تیاس وڑی تو پکشر اترے چاہ دشے نے اڑون گیلا اور اسی وقت وہ پرندہ شمال کی طرف اڑ کر چلا گیا ملالہ تو پکشی پناہ پانی اچھی اچھا ہوتی اس لڑکے کو اس پرندے کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش تھی شک کے ظالے تر تیالہ تو پکڑنا رہوتا اور اگر ممکن ہوا شک یعنی ممکن ہوا تو وہ اسے پکڑنے والا تھا تیاجہ مورپنگ کی پیساورون الگت پنے ہاتھ پھرانے والا ہوتا تیالہ گونزار نار ہوتا اور اس کے جو مورپنگ کی پنگ تھے اس پہ سے وہ اپنا ہاتھ پھرانے والا تھا اور الگت پنے یعنی بہت نرمائی سے ہاتھ پھرانے والا تھا تیالا گونزار نار ہوتا اور اسے گونزار نار ہڑوار پنے ہاتھ پھر بینے یعنی کہ اس کی وہ ایک قسم کی تعریف کرنے والا تھا یعنی نرمائی سے ہاتھ پھلا کر اسے وہ اور خوش کرنے والا تھا تو پکشی جا دشیہ نے اڑا لاتا دشیہ نے مولانے سے آلائلہ سروات کے لی وہ پرندہ جس سمت دشیہ یعنی سمت اڑ کر گیا لڑکے نے اسی طرف چلنا شروع کر دیا ملاچے بالپنے نے تارونی ایسا کار سمپے پرندہ تیالا دھنڈت شودت ہوتا اور لڑکے کا بچپن اور اس کی جوانی کا زمانہ ختم ہوئے تک اسے دھونڈتا شودت یعنی کہ دھنڈت شودت دونوں بھی ایک ہی ہے دونوں کے معنی ہے دھونڈنا دھونڈت یعنی دھونڈنا شودت یعنی بھی دھونڈنا در وڑی پڑیل گاوات لے لوگ تیا پکشیلا پاہی لیا چھے سانگا چھے ہر مرتبہ جس گاؤں میں جاتا اس گاؤں کے لوگ بتاتے کہ انہوں نے اس پرندے کو دیکھا ہے وہ اڑ کر اس طرف گیا اس طرف گیا اور وہ اس پرندے کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ملگا کھیر مہتارہ ہو تو یعنی لڑکا آخر کار بھوڑا ہو جاتا ہے تو وہاں کلی منجارو پروتر آجی جا پائے تھے ہی یہ تو تب وہ کلی منجارو کے جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں آ جاتا ہے اب دیکھیں یہ کلی منجارو یہ کینیا کا یعنی جنوبی افریقہ کے سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے یہ کینیا ملک میں ہے اور اس کے دامن میں وہ آ جاتا ہے یہ کلی منجارو افریقہ کا ہونے کے باوجود یہاں پر برف پڑتی ہے یہ بہت اونچا یعنی پانچ ہزار نو سو فیٹ کی اونچائے پر یہ پہاڑ ہے پروتر آجی آپ آئے تھے ایسے آگاوات کے لوگ تعلیٰ سانگداد کی پکشی نکی پروتر آجی انچ شکر آجی دیشینے گیرے لاہے یعنی وہ اس کلی منجارو پہاڑ پروت یعنی پہاڑ کے دامن کے لوگ کے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرندہ پہاڑ کے اوپری کنارے کی طرف گیا ہے انچ شکر یعنی اوپری چوٹی کی طرف تکڑے تو منجارو تیاج سے گھرٹے کرتو اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنا گھنسلہ بناتا ہے گھرٹے یعنی گھنسلہ ورد زالیلہ ملگا موٹیا کشٹانے ایک ایک پاول ٹاکھیت بروت چڑو لگتو اور بوڑا ہو گیا ورد یعنی بوڑا بوڑا ہو گیا وہاں لڑکا بہت تکلیف سے ایک ایک خدم پاول یعنی خدم کشٹ یعنی تکلیف خدم ڈال کر وہ پہاڑ پر چڑھنے لگتا ہے آخر پروت آچا سروات ان سے برفانے ڈھاک لیلی شکر رہتا ہے آخر کار پہاڑ کے بہت اوپر کے طرف برف سے ڈھکی ہوئی وہ پہاڑی سلسلہ آتا ہے تیہی تو موٹے کشٹانے چڑھتو اور بہت مشکل سے وہ برف کے اس کنالے پر چڑھتا ہے پنتری تیالہ تو پکشی دیشت نہ ہے تب بھی اسے وہ پرندہ دکھتا نہیں ہے آتا تو پار تھک لے لاستو وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے آتا ان کی شود یعنی جس میں بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو پرندہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے اسی لیے وہ لڑکا اسے ڈھونٹا پھرتا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے اسے پا لے تھکلا بھاگ لے لا شرانت جھا لے لا تو برفا چا شیئے ورچ آڑگا ہوتو اور مردیو چی وارٹ پاہو لگتو تھکلا بھاگ لے لا یعنی بہت زیادہ تھکا ہوا شرانت یعنی بہت زیادہ دم لے لا تھک لے لا شرانت جھا لے لا بھی بہت زیادہ تھک گیا ہوا برفا چا شیئے ور یعنی شیئے یعنی عام طور پر جو بولتے ہیں نا مردیو شیئے یعنی جہاں پر اسے موت کا جہاں پر وہ ہوتا ہے کفن ہوتا ہے ویسے ہی وہ اس کی زمین ہے جہاں پر وہ آڑا ہوتا ہے یعنی وہ آڑا پڑ جاتا ہے یعنی مردیو چی وارٹ پاہتو تو وہ موت کا انتظار کرتا ہے ایک مول منون سرو کے لئے لا آپ نے جیوانا چاپٹ پرتکش مرتیو یعنی پر وی تیچہ سمور پونہ اگدہ الگڑ تو یعنی کہ اس کے موت سے خبل جب وہ بچہ تھا اس سے شروع کیا گیا جو اس کا سفر تھا اس کا وہ ایک پردے کے زیسا اس کے پرتکش یعنی سامنے ہو بہو مرتیو یعنی موت آنے سے پہلے اس کے سامنے وہ تمام چیزیں آیاں ہوتی ہے الگڑ تو یعنی کہ آیاں ہوتی ہے سامنے دکھتی ہے جیونا چاپرتک ٹپیاور آپ لے لیا لاغ لے لیا سوندریا چا دیاسانے تیالا آپ لے جیوان خوکٹ گے لیا سار کے وارٹت نائیں او لٹتے آپن سافل لیا نے چاہ جگلو یعنی چاہ تیالا سماندھان وارٹتے اب اسے ایسا لگتا ہے سافل لیا یعنی سفلتا دیاس یعنی تیور اوڑ سوندر یعنی سندرتا تیور اچھا شکتی سماندھان یعنی آنند سکھ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے اس موڑ پر اسے خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی رائے گا نہیں گئی بیکار نہیں گئی اور اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہوئی اور اسے ایک قسم کی خوشی ہے آکر رکا میں آبھاڑا کڑے پاہت جہاں تو دوڑے مٹ تو تیور الگت پنے ایک پیس تیچہ اتانے ہاتھاور یون پڑتے آخر کار جب وہ رکا میں آبھاڑا کڑے یعنی خالی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے آنکھیں بند ہونے لگتی ہے تب ہی ایک پیس یعنی کہ ایک پنک جو پرندہ ہے اس کا اڑ کر اس کے پاس آتا ہے اور اس کے کھلے ہوئے اتانے ہاتھ آور یعنی کھلے ہوئے ہاتھ پر پڑتا ہے تیتیاج پکشانچے پیس ہستے اور وہ اس پرندے کا پنک ہوتا ہے تے پیس جنو تیالہ جھالے لے سانتے رہے چا ساکشات کر اس تو اب وہ جو وہ جو پنک ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پرندے کی خوبصورتی کا اسے ساکشات کر ہو رہا ہے انوبہ ہو رہا ہے تجربہ ہو رہا ہے ملاخات ہو رہی ہے تے پیسا چا اس پرشانے تے اچھا چہرے ہمارا ہاتھ سے پھلتے یعنی تشم ہسنا رہا چہرے یعنی دویا جگہ چا کھر نیروب گے تو اور اس پنک کے اس پرشانے کے اس کے لمس سے اس کے ٹچ سے اس کے چہرے پر خوشیاں پھلتی ہے اور وہ اس طریقے سے اس دنیا کا آخری کا نیروب لیتا ہے اس دنیا سے ویدا لیتا ہے تا دی واسن چاہماتے تو ملگا زگلہ تے ایک پریپون جیون آستے انہی منون اچھی لوگ کا تھا شتکانو شت کے سانگت رہانے چی پر تھا تینچہ چالت آلیلی آہے اب وہ جتنے خبائلی ہے ان کے خیال سے مطے یعنی ان کے خیال سے وہ لڑکا پریپورن یعنی پوری بھرپور زندگی جیا ہے اور اسی لیے ہر لوگ اس لوگ کا تھا کو کئی صدیوں سے بولتے آ رہے ہیں اور وہ چلی آ رہی ہے اس لڑکے کو جو لگ گئی جو دیاس یعنی بہت زیادہ اچھا ہے جو اس کو لگ گئی تھی اس پرندے کی یہ بہت آسانی سے اتیشے سہز بنے بہت آسانی سے ملنے والی کوئی واقعہ نہیں ہے یہ کسی کسی کو ہی اس قسم کا انوبہ یعنی تجربہ ہوتا ہے آپ لیا لاکھ اسے کہی طریق آپو آپ میڈل اسے سمزن نہیں اب اس میں ایک سندیش ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اپنے آپ ہی مل جائے کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے تیش شودون کاراوے لگتے یعنی کامیابی کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اسے ڈھوڑنا پڑتا ہے یہ آپ لیا جیوانا چیش رہستے اور یہ ہمارے زندگی کا پھل ہوتا ہے ایک داتے میڈالے کی تیچا پورتیچا دھیاس لاغ لا پائی جے ایک مرتبہ وہ ہمیں مل گئے تب ہی ہمیں اس کے مکمل ہونے کا جو تجربہ ہے خوشی ہے وہ ہونا چاہیے نہوے تو لاکتوس اور نہیں تو ایسا ہوتا ہی ہے تو دھیاس آپ نے جیون ازرون ٹاکت اس تو اور یہ جو خیال ہے یہ جو اچھا شکتی ہے ہمیں اسے ہماری زندگی کو روشن کر دیتا ہے ازرون ٹاکتے یعنی روشن کر دیتا ہے پوٹا چھی کھڑ گی بھرنیا پلی کڑے جاؤ شکتوں تو ماناؤ یعنی پیٹ کی ضرورتوں سے آگے بڑھ کر انسان سوچ سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہو کرے گا تیالا چھ فکت بھگ دی آئے تیالا چھ فکت واتس آئے ایسے ہی لوگوں کو اخل ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کو زبان ہے تو چھ فکت تنترہ دینے آنا چاہے وکسٹ کرو شکلہ آئے اور یہی لوگ تقنیقی ترقی ہے اس میں یوگدان کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اور اس کے نمائندہ بنتے ہیں تیالا چھ فکتہ سے وچتر دیاس لاغو شکتات پر نسلے دیاس آپلا پشور وات جیونا چاہ پلی کڑے نیوٹھے ہوتات اور ایسے ہی جو دیاس ہے اچھا شکتی ہے ہمیں اسے اپنی حیوانی زندگی جو ہم آج کل جی رہے ہیں اس سے دور لے جا کر رکھ سکتے ہیں ہاں جیونا چاہے دیاس کونتا ساوا یہ زندگی کی جو خوشی ہے اچھا شکتی ہے خصوصیتیں کونسی ہونی چاہیے یہ جا چھ تیارنے ڈھروائے چھے یہ ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر فیصلہ کرنا چاہیے کتنے مرتبہ وہ ہاتھ ساتھ میں پڑتا ہے آپ نے جیوان اجرون نگنیا ساٹھے فار موٹے دھیائے اسائلہ لاغتے ایسے نہ ہی ہماری زندگی روشن کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے ایسا نہیں لگتا ہے آپ نے آجو بازو چاہ سمجھ آتے اگر چھوٹے چھوٹے دھی دھیونارے جگناری مان سے آڑھارتات اور ہمارے آرس آرس پڑوز کے اور ہمارے سمجھ جیوان کے اطراف کے لوگ بہت چھوٹے چھوٹے ایسی خواہشات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اسے عمل بھی کرنے والے لوگ آپ کو ملتے ہیں آپنا جیوانا جائے کے اندرستانی آپن سوطحان اسون دوسرے کا ہی طریقہ آئے ہیں اسو شکتے یاچی جانیو جا شنی ہوتے توشن ساکشات کریستو یعنی جا وقتی نہیں جانی ہوتے اپنے زندگی کو مرکز مان کر کام نہیں کرنے والے بلکہ خود کو دوسرے کے لیے بھی کام کرنے والے کچھ بہتر زندگی کرنے والے کسی لمحے سوچنے والے اور اس لمحے کو وہ اپنے زندگی میں لانے والے لوگ انسان شخص کو جب اس خسم کی بات سمجھ میں آتی ہے تو ان کی خسمت کی ان کے بھاگیے کی کوئی سرحد کوئی سیمہ کوئی خدر قیمت کوئی اڑان نہیں ہوتی وہ بے لگام ہو جاتے ہیں لا محدود ترقی کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگا